تو ہیلو گائز کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے تو گائز آج بڑے دنوں کے بعد ہم پھر سے آگے ہیں تو آج آپ کو بلوگی دکھائیں گے تو گائز یار آج میں گھر پہ ہوں تو زیادہ کچھ دکھانے کو ہے نہیں بیس تو میں گھر پہ ہوں پر چلو آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کا بلوگی دکھا دیکھتے ہیں چلو دکھتے ہیں تو گائز ابھی دوپ نکل چکی ہے اور ہم دوپ سیک رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لوگ بھی پیچھے کھڑے ہیں تو جانتے ہوں گے آپ یہ کون ہے یہ راول ہے کیا کر جہاں آپ دوپ سیک رہے ہیں کیا کر دے گا ہوں یہ ری کواسی آنے ہی ہی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں دھوپ سیک رہے ہیں ج آج کو چول دکھوے ہیں اب ڈھکانے کو تو کچھ ہے نہیں اگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہصور گاہ دیکھیں یہ ہماری دیا ہے تھا ہیں چھوٹا سا گاہ چمبا کا گاہا اور ہمارے دیکھیں بھائی تق Rome اور گائز دیکھی ہمارے کھیت ہے گھر کے پیچھے یہ کھیت یہ گھر ہے اور یہ پیچھے کھیت ہے ہم نے ساگ لگایا ہے یہ ساگ سردیوں کے موسم میں لگایا جاتا ہے کنا ہمیں ساگ کا سرسو کا ساگ بولتے ہیں جو کہ آج ہم لوگ نے بنایا بھی ہے پاڑی بھاس ہمیں سرسو کا ساگ اور یہ دیکھیں گوپ بر یہ کام آتا ہے کھیتوں کے لئے دیکھیں گائز ہمارا گاؤں اور گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گھاڑا گائز اور یہ اس لئے لگا جاتا ہے کیونکہ جو گھاس نکلتا ہے کھیتوں سے تو یہ سردیوں کے موسم میں گل لانا ہوں اندر کا گھاس گل لانا ہوں اوپر کا ہی ہو اس لئے لگا جاتا ہے یہ گھاڑا بولتے ہیں آپ کو جانا نام اچھا نہیں لگے پر گھاڑا نیچے دیکھیں گائز کتنے سارے ہیں جو مکی ہوتی ہے نا ککڑی بولتے ہیں ہمارے پاڑی بھاسا میں ککڑی بولتے ہیں اس کو اور گائز دیکھیں ہمارے چمبہ کے بہاڑ یہ گائز دیکھئے وہاں پہ دیکھیں گائی وہاں پہ بھر پڑ چکی ہے گائز کل جائیں گے ہم یہاں پہ کل پکا پکا گائز کل جائیں گے ہم یہاں پہ دو آٹ ماہ دے جائیں گے کل آپ کو جرور دکھائیں گے گائز لوگوں کو گائز ایک بڑی یونیک سی چیز دکھاتے ہیں نیچے چل کے تو آئیے گائز ہم سبھی لوگ ابھی اوپر تھے دیکھئے ایک ممی بھی اوپر ہے راول بھی اوپر ہے اور یہ گائے جو ہے مطلب یہ جو نلک ہے نا یہ پتہ نہیں کیسے اس کو آہن کر دیتی ہے اس نلکے کو پتہ نہیں کیسے گرتیا ہوا میں نہیں پتہ یہ دیکھیں ایسے آہن کر دیتی ہے اور ایسے پانی پانی ہو جاتا ہے پورا یہاں پر یہ دیکھئے اور یہ گائے مطلب ایس کا بچہ بھی ہونے ہونے والے تھوڑے دنوں میں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ مارتی بھی نہیں ہے میرکو یہ دیکھئے یہ دیکھئے بڑی ایسے کیوٹ سی گائے آئیے تو گوڈ مارننگ گائز آج دوسری سوہ ہو چکی ہے اور آج میں جا رہا ہوں مطلب چھوئی میں جا رہا ہوں ہماری بھاسامیہ پر چھوئی بولتے ہیں مطلب ہمارچے لگے جو لوگ ہوئے وہ تو سمجھ جائیں گے کہ میں جا رہا ہوں جیسے ایک مطلب او ہوتی ہے دھام ہوتی ہے مطلب کسی کی ساتھی ہوتی ہے تو اس کو جو دھام بنانے کے لئے جو لگڑی کاٹتی ہے اس کے لئے میں جا رہا ہوں تو چلو آپ کو وہاں پر ملتا ہوں کسی کی ساتھی ہے ہمارے بھائی بتائیں گے یہ جو چھوئی ہے یہ کیوں کی جاتی ہے تو بھائی بتائیں گے یہ شادی ہے اور شادی کے لئے دامگیرہ بنانی کرتی ہے اس کے لئے لکھی اکارتے ہیں وہ سارا بائچارہ کٹھا ہے اور ہم اکارتے ہیں اور یہ پیڑ گیرا گرائے اور یہ پیڑ گرائے ہیں ایک ہم لگائیں گے دس پیڑ لگائیں گے اس کے لئے وہ تو ہے صحیح بہت ہے ہرامر رکھیں گے جنگل پہ ٹھیک ہے ٹھیک اور دو مینے با شادی ہے بندے جی آپ سم انہیں بائچاروں نے ضرور آنا ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو گائز یہ تھا بلوگ اگر آپ لوگوں کو بلوگ اچھا لگا ہوگا تو بلوگ کو لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کر دینا اور چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا کیونکہ آج سے میں ڈیلی بلوگ ڈالوں گا اور جو فنی ویڈیو ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے تو آپ لوگ چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا بائی بائی ٹھیک موسیقی